پاکستان میں جیل سے انتخاب لڑنے اور کامیاب ہونے والے سیاستدان ملک کی سابق دو حکمران جماعتوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی جیل سے انتخاب لڑنے والوں میں شامل ہیں روان سال آٹھ فروری کو ہونے والے قومی انتخابات کے لیے ایسی سیاسی شخصیات بھی انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش مند ہیں جو کسی نہ کسی مقدمے میں جیل میں ہیں ان میں سابق وزیر آزم عمران خان اور ان کی جماعت کے بہت سے ایسے رہنما شامل ہیں جو اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے ہیں پہلے مرحلے میں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں لیکن ابھی ان کے پاس اپیل کا حق ہے ماضی میں تو اکہ دکہ کوئی ایسا امیدوار ہوتا تھا جو جیل سے عام انتخابات میں حصہ لیتا تھا لیکن اس مرتبہ انتخابات کے لیے ایک درجن یا اس سے بھی زائد اسیر سیاسی رہنما انتخابی میدان میں اترنے کی خواہش رکھتے ہیں اب تک جیل سے انتخابات لڑنے والے امیدواروں میں دو کے علاوہ باقی سب امیدوار کامیاب ہوئے اور انہیں اسمبلی کی رکنیت ملی جو دو سیاسی شخصیات اسمبلی نہیں پہنچیں ان میں سے ایک کو شکست ہوئی جبکہ دوسری شخصیت کے معاملے میں انتخابات کا بائیکارٹ کرنے کی وجہ سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا ملک کے سابق دو حکمران جماعتوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی جیل سے انتخاب لڑنے والوں میں شامل ہیں اس زمن میں سب سے پہلی مثال انیس ان ستر کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی تھی اور اب آٹھ فروری کے انتخابات نے تو سارے ریکارڈ ہی توڑ دی ہیں اور ایک بڑی تعداد جیل سے انتخاب لڑنے کے لیے تیار ہے انیس ان ستر میں ایک شہری ایک ووٹ کی بنجاد پر پہلی مرتبہ انتخابات ہوئے ان انتخابات میں نو مولود سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے رہنماوں نے جیل سے نہ صرف انتخاب لڑا بلگے کامیاب بھی ہوئے ان انتخابات سے پہلے مولانا کوسر نیازی نے جماعت اسلامی سے اپنی رائیں الگ کی اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے مولانا کوسر نیازی کا تعلق میاں والی سے تھا لیکن انہیں قومی اسمبلی کے لیے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سیار کورٹ سے ملی مولانا کوسر نیازی نے جیل سے انتخاب لڑا اور وہ کامیاب ہوئے بلکہ ریکارڈ ووٹ لیے وزیر اعظم ظلفقار علی بھٹو نے کوسر نیازی کو اپنی کبینہ میں شامل کیا اور وزارت اطلاعات کا کلمدان دیا ظلفقار علی بھٹو کی حکومت کے بعد مولانا کوسر نیازی نے پیپلز پارٹی پروگریسیف کے نام سے اپنی جماعت بنا لی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رانہ مختار اور شمیم احمد خان نے بھی انیس سن ستر کے انتخابات میں جیل سے حصہ لیا دونوں امیدوار فیصلہ باد سے جس کا اس وقت نام لائل پور تھا سے امیدوار کے طور پر سامنے آئے رانہ مختار قومی اسمبلی اور شمیم احمد خان پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر امیدوار تھے پیپلز پارٹی کے یہ دونوں رہنما کامیاب ہوئے بلکہ شمیم احمد خان پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر بھی چنے گئے ایک طرح سے مولانا کوسر نیازی رانہ مختار اور شمیم احمد خان پہلے امیدوار تھے جنہوں نے جیل سے انتخاب لڑا پہلے زلفقار علی بھٹو کے دوست اور بعد میں ان کے کڑے مخالف چودری زہور علائی نے بھی سلاخوں کے پیچھے ہونے کے باوجود انتخاب لڑا جنرل ایوب خان کی کنونشن لیگ میں زلفقار علی بھٹو اور چودری زہور علائی ایک وقت میں اکٹھے تھے لیکن بعد میں رکابت بڑی انیس سن ستر کے انتخابات میں چودری زہور علائی پنجاب اسمبلی کی نشست کے لیے امیدوار تھے اور حکومت کے سیاسی اعتاب کی وجہ سے جیل میں تھے لیکن انہوں نے جیل سے انتخاب لڑا ان کی انتخابی مہم ان کے بیٹے چودری شجاعت حسین اور بتیجے چودری پرویز علائی نے چلائی اور جلسے میں چودری زہور علائی کی تصویر کرسی پر رکھی جاتی تھی پاکستان قومی اتحاد نے انیس سن ستر میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں داندلی کا الزام لگایا اور تین دن بعد ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکارٹ کر دیا اس طرح چودری زہور علائی کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا البتہ حکومت کی برطرفی کے بعد چودری زہور علائی کو رہائی مل گئی لگ بھگ سنتالیس برس کے بعد دوبارہ گجرات کے چودری خاندان سے ایک رکن یعنی چودری زہور علائی کے بتیجے اور داماد چودری پرویز علائی جیل سے انتخابات لڑنے کی کوشش میں ہیں انیس سن پچاسی میں اس وقت کے فوجی صدر جنرل زیاء الحق نے ملک میں آٹھ برس بعد انتخابات کروائے اور یہ انتخابات غیر جماعتی بنجادوں پر ہوئے ان انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی بجائے سماجی شخصیات اور علاقے میں باثر شخصیات نے بھی حصہ لیا میں سے ایک شیخ روحیل اسگر ہیں جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جانے مانے رہنما ہے روحیل اسگر اور چھوٹے بھائی شیخ شکیل نے بھی انیس سن پچاسی کے انتخابات ایک ایسے وقت میں لڑے جب یہ دونوں بھائی ایک تنازع کی وجہ سے جیل میں تھے دونوں بھائیوں میں سے ایک انتخابات جیت کر قومی اسمبلی اور دوسرا پنجاب اسمبلی پہنچا سابق وزیر آزم بین ازیر بھٹو کی دوسری حکومت نومبر انیس سن چانوے میں صدر سردار فاروق لگاری نے برطرف کی تو موضوع وزیر آزم کے شور آصف علی زرداری کو گرفتار کر لیا گیا انیس سن ستانوے کے انتخابات کے بعد جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تو پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف علی زرداری نے جیل سے سینٹ کا انتخاب لڑا اور منتخب ہوئے اس کے بعد سینٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے آصف علی زرداری کو جیل سے لیا جاتا تاہم دوزار دو کا انتخاب بین ازیر بھٹو بیرون ملک جلاب وطن اور آصف علی زرداری جیل میں ہونے کی وجہ سے نہ لڑ سکے دوزار دو کے انتخابات میں امیدواروں نے جیل سے انتخابات میں حصہ لیا ان میں دو کامیاب ہوئے جبکہ ایک اسمبلی میں نہیں پہنچ سکے شریف خاندان سعودی عرب جانے کے بعد نواز شریف کی جگہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جنوبی پنجاب کے سیاستدان مخدوم جعوید حاشمی کو ملی وہ جماعت کے قائم مکان صدر نامزد کیا گیا جعوید حاشمی کو نیب آمدن سے زائد اساسے بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا جعوید حاشمی نے اسیری کے دوران انتخاب لڑا اور لاہور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر قومی اسمبلی پہنچے ان کے رکن قومی اسمبلی بننے کے بعد ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے انہی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے سابک سیکٹری جنرل جانگیر بدر نے اس وقت لاہور سے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کروا ہے جب ان کو نیب نے دو مختلف الزامات میں گرفتار کیا تھا اور وہ پبندے سلاسل تھے جانگیر بدر نے انتخابی مہم کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں رہائی کے لیے درخواست دائر کی لیکن عدالت نے اس کو مسترد کر دیا جانگیر بدر نے جعوید حاشمی کی طرح جیل سے انتخاب لڑا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے دوزار دو کے انتخابات میں کالدم سیپا صحابہ کے سربراہ مولانا آزم تارک نے جیل سے انتخاب لڑا اور کامیاب ہو گیا مولانا آزم خان نے چانگ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑا تھا رکون قومی اسمبلی منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اس وقت کے وزیر آزم کے امیدوار زفر اللہ خان جمالی کو ووٹ دیا مولانا آزم تارک دوزار چھے میں قاتلانہ حملے میں جان کی بازی ہار گئے قومی انتخابات کی طرح بلدیاتی یا مقامی حکومتوں کے انتخابات میں بھی جیل سے انتخابات لڑنے کی ریت رہی ہے دوزار پانچ میں پپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودری اسگر کارا کے بیٹے ندیم اسگر کائرہ نے جیل سے تحصیل ناظم لالا موسیٰ کا انتخاب لڑا اور کامیاب ہوئے وکیل رہنما آصف خان کے مطابق ان کی انتخابی مہم میں ندیم کائرہ کی ہتھکڑیوں والی تصویر سے انہیں بہت شورت ملی اور ان کی کامیابی میں ان کی تصویر کا بھی اہم کردار تھا پنجاب بار کونسل کے رکن اور زلہ گجرات سے تعلق رکھنے والے مبشر رحمان ایڈووکیٹ کے بقول ندیم کائرہ کی انتخابات میں جیت کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس بلال خان نے انٹی کرپشن کے مقدمے میں ان کی زمانت منظور کی اور انہیں رہائی ملی ندیم کائرہ کے بعد ایم کی ایم کے رہنما وسیم اختر نے جیل سے بلدیاتی انتخاب لڑا اور ایک نئی تاریخ رکن کی وہ سندھ کے صبائی دارالحکومت کراچی کے میر منتخب ہوئے دوہزار سولہ میں وسیم اختر اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے جیل میں تھے اور انہوں نے جیل سے میر کا انتخاب لڑا اور انہیں وولڈ ڈالنے کے لیے جیل سے لایا گیا اسیم اختر نے اپنے مدد مقابل سے واضح برتری سے کامیابی حاصل کی مسلم لیگ نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جماعت سے نراز رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کے مقابلے میں انجینئر کمر اسلام کو راول پنڈی سے ٹکٹ دیا کمر اسلام کو نیب نے صاف پانی سکینڈل میں گرفتار کر لیا ان کی گرفتاری کے بعد ان کے بچوں نے ایک ریلی کی شکل میں ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہو کر اپنے والد کی جانب سے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی نشستوں کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے سٹیف ٹیک داخل کروائے اب آئندہ ماہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان سابق وزیر خارجہ شاہ ومود کریشی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز علائی سینیٹر اجاز چودری سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود و رشید کے علاوہ آلیہ حمدہ اور سوشل میڈیا ایکٹیویس سنم جاویز سمیت دیگر رہنما جیل سے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان میں سے بہت سے رہنماوں کے کاغذات نامزدگی مسرد کر دیئے گئے ہیں اور یہ انتخابات کی دور سے آؤٹ ہو چکے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ رہنما جنہوں نے جیل سے انتخابات لڑا نہ صرف لڑا بلکہ ریکارڈ کامیابی حاصل کی پاکستان کی تقریبا جب سے الیکشن شروع ہوئے ہیں کوئی 65 سالہ تاریخ میں صرف دو ہی امیدوار ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے جیل سے الیکشن لڑا اور ناکام ہوئے باقی سب نے جیتا ہے تو یہ جو شخصیات جیل سے الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں یہ بھی جیت جائیں گی کیونکہ اس وقت پاکستان میں تحریک انصاف مقبول ترین جماعت ہے اور اس کے رہنما عمران خان جو ہیں مقبول ترین رہنما ہے اور ان کی جیت کے امید زیادہ ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی